دوستو آج چکے ہیں سٹیڈیم بھارت ورسک بانگلہ دیش کا مقابلہ دیکھنے اور آج ہے فرس ٹیسٹ میس کا ڈے فور آج چوتھا دن ہے اور چار بکپ آؤٹ کل ہو گئے تھے بانگلہ دیش کے آج اس سے آگے دیکھتے ہیں بانگلہ دیش کو کتنے رنوں پر ڈیر کرتی ہے بھارتی گر کے ٹیم کم سے کم ڈائیسو رنوں سے تو جیتنا تیا ہے بھارتی گر کے ٹیم کا دکھاتے ہیں آپ کو پورا مقابلہ اور پورے مقابلے کی ویڈیوز بھارتی گر کے ٹیم اتر چکی ہے میدان پر یہ دیکھئے سبھی کھلاڑی جاتے ہوئے اور دوستو پورے مقابلے کی آئی لائٹ دیکھو بہت مجھائے گا بہت جبرجست میچ ہوا آج میچ کی سروات میں جبرجست سپیل ڈالا محمد سراج نے اور جسپرید بھمرا نے دونوں تیز گیندبادوں سے سروات کی بھارتی گر کے ٹیم نے بھرک کھلاڈ گیا محمد سراج کا اگریشن دیکھئے دوستو بار بار سامتوں کو جا کے بول رہے ہیں کچھ نہ کچھ اور محمد سراج اسی اگریشن کے لیے جانے جاتے ہیں بہت جبرجست اگریشن کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں محمد سراج محمد سراج اور جسبرید گمراہ کے ایک جبرجست پیل کے بعد میدان پر آتے ہیں بولنگ کرنے رویندر جڑے جا اور آر اسمین اور پھر وکٹو کا پتن شروع ہونا تو تیتھا بانگلہ دوستہ دیکھئے مجھا لیجئے مقابلے گا روی چندرن اسمین نے دلائی چوتھے دن کی پہلی سفلتہ اور یہ ساکیبل حسن کو آؤٹ کیا ہے یساسوی جہسوال کا جبرجست چیت یہاں پر خیلی سفلتہ کیا جبرجست وکٹ لیا ہے یہاں پر رویندر جڑے جانے کیا ہے کیا جبرجست وکٹ لیا ہے یہاں پر لٹن داس کو آؤد کیا ہے رویندر جڑے جانے یہاں پر مہندی حسن نراج کو کیا ہے آؤد کیا جبرجست وکٹ لیا ہے رویندر جڑے جانے سانتو کا وکیٹ بانگلہ دیش کے کپتان سانتو آؤٹ ہو کے جاتے ہوئے بہت جبرجت جال بچھایا تھا روحیس سرما کپتان نے یہاں پر سبھی گلاریوں کو آگے بلایا سانتو کو بولا اوبر کی آخری بول پر بڑا سوٹ مارو اور سانتو بس گئے روحیس سرما کے جال میں آؤٹ ہوتے ہوئے سانتو بانگلہ دیش کے کپتان اور دو سو بائیس رنوں پر آٹھ وکیٹ آؤٹ ہو چکے ہیں بانگلہ دیش کے ایک اور وکیٹ روحیس اندران اسوین کو ملتے ہوئے یہاں پار تسکین احمد کو آؤٹ کیا چھٹا وکیٹ آسوین کا چین نئی کے چپ آؤٹ کرکٹ سٹیڈیوم میں بھارتیہ ٹیم نے نو وکیٹ آؤٹ کر دیئے ہیں بانگلہ دیش کے صرف ایک وکیٹ دور ہے بھارتیہ ٹیم جیتنے سے مقابلہ ہی مالی ہی مالی موسیقی 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 موسیقی